السلام علیکم ویورز میں ڈاکٹر محمد زبیر آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو گنگلیون سسٹ کے مطالق بتاؤں گا یہ کیا ہوتا ہے کیوں ہوتا ہے اور اس کے سیمٹمز کیا ہیں اور اس کا ہومیوپیتک میں ٹریٹمنٹ کیا ہے آئیے شروع کرتے ہیں ویڈیو دیکھنے سے پہلے گزارش ہے اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے ویورز گنگلیون سسٹ ایک طرح کا ٹیومر ہے یہ ٹیومر نان کینسرس ہوتا ہے یہ زیادہ تر رسٹ جوائنٹ میں ہوتا ہے جوائنٹ میں سویلنگ ہو جاتی ہے اور لمب بن جاتا ہے کچھ مریضوں کا سسٹ ہارڈ ہوتا ہے کچھ کا سپونجی ہوتا ہے اس میں جیلی لائک فلوڈ برا ہوتا ہے کسی سسٹ میں پین ہوتی ہے اور کسی سسٹ میں پین نہیں ہوتی گنگلیون سسٹ زیادہ تر رسٹ جائنٹ پر ہی ہوتا ہے ویورز گنگلیون سسٹ کی ہومیوپیتھک میں بہت ہی اچھی اچھی میڈیسنز موجود ہیں اگر ان کو ٹائم سے کھاتے رہیں تو سسٹ ٹھیک ہو جاتا ہے ویورز اس بات کا خیال رکھئے گا جو دوائی میں آپ کو بتاؤں گا اگر اس میں کوئی دوائی مدر ٹنکچر میں ہو تو اسے آپ نے پانی کے ایک گونڈ کے ساتھ لینا ہے اور جو دوائی ڈائلوشن میں یعنی 30 طاقت یا 200 طاقت میں ہو تو اس دوائی کو آپ ڈائریکٹ زبان پر ڈال کر استعمال کر سکتے ہیں میں آپ کو جتنی بھی دوائیاں بتاؤں گا آپ نے وہ سب اکٹھی استعمال نہیں کرنی بلکہ جس دوائی کے ساتھ آپ کے گنگلیون کا سمٹم میچ ہو آپ صرف وہی میڈیسن استعمال کریں گے تو آئیے شروع کرتے ہیں ہومیوپیتھک کی کون کون سی میڈیسن استعمال کی جاتی ہیں گنگلیون سسٹ کے لیے سب سے پہلی میڈیسن ہے روٹا 30 اس دوائی کا سمٹم ہے کہ مریض کو گنگلیون سسٹ میں پین اور سٹیفنس ہوتی ہے اگر کسی مریض کو گنگلیون میں پین اور سٹیفنس ہو تو ایسا مریض روٹا 30 کے پانچ کترے صبح اور پانچ کترے شام کو کچھ دن تک لگاتار استعمال کرے تو اس کی گنگلیون سسٹ کی پرابلم مکمل طور پر ٹھیک ہو جاتی ہے اگلی میڈیسن ہے کلکیریا فلوٹ 30 اس دوائی کا سمٹم ہے کہ مریض کا گنگلیون اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ اس میں نرو دب جاتی ہے اور ہاتھ اور انگلیوں میں درد ہونا شروع ہو جاتی ہے اگر کسی مریض میں ایسا سمٹم ہو تو ایسے مریض کو کلکیریا فلوٹ 30 کے پانچ کترے صبح اور پانچ کترے شام کو کچھ دن تک استعمال کروانے سے مریض کا گنگلیون سسٹ مکمل طور پر ٹھیک ہو جاتا ہے اگلی میڈیسن ہے بنزویک ایسر 30 اس دوائی کا سمٹم ہے کہ مریض کو سسٹ تو ہوگا لیکن مریض کا یورین برون کلر کا ہوتا ہے اور یورین سے بہت زیادہ سمیل لاتی ہے تو اگر مریض میں ایسا سمٹم ہو تو ایسے مریض کو بنزویک ایسر 30 کے پانچ کترے صبح اور پانچ کترے شام کو استعمال کروانے سے سسٹ مکمل طور پر ٹھیک ہو جاتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ یورین میں جو پرابلم ہے وہ بھی ٹھیک ہو جاتی ہے اگلی میڈیسن ہے سلیشیا 30 اس دوائی کا سمٹم ہے کہ مریض کے ہاتھ سے کوئی چیز مریض کے لیے اٹھانا مشکل ہو جاتی ہے مطلب ایسا مریض کسی بھی چیز کو ہاتھ سے آسانی سے نہیں اٹھا سکتا مطلب ہاتھ میں کمزوری آنا شروع ہو جاتی ہے اور مریض کے پسینے میں سے بہت زیادہ سمیل آتی ہے اگر کسی مریض میں ایسا سمٹم ہو تو ایسے مریض کو سلیشیا 30 کے پانچ کترے صبح اور پانچ کترے شام کو استعمال کروانے سے مریض کی گینگلیون کی پرابلم مکمل طور پر ٹھیک ہو جاتی ہے اگلی میڈیسن ہے کلکیریا کاب 30 اس دوائی کا سمٹم ہے کہ مریض موٹا ہوتا ہے کلکیریا کاب کا مریض ہمیشہ ہی فیٹی ہوتا ہے اور موسم کی تبدیلی سے مریض کو تکلیف ہوتی ہے اگر کسی مریض میں ایسا سمٹم ہو کہ مریض موٹا بھی ہے اور جب بھی موسم چینج ہوتا ہے تو موسم چینج ہونے سے مریض کو کوئی نہ کوئی تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے تو ایسے مریض کو کلکیریا کاب 30 کے پانچ کترے صبح اور پانچ کترے شام میں استعمال کروانے سے گینگلیون سسٹ کی پرابلم مکمل طور پر ٹھیک ہو جاتی ہے ویورز امید ہے آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی تھینکس فور واشنگ ویورز